پاکستانی تاجر جو ہیں وہ شدید پریشان ہے اور حکومت سے بارہ اپیل کر رہے ہیں کہ تیکس میں چھوٹ دی جائے لیکن جو نئی تاجر پالیسی میں چھوٹ دینے کے بجائے دکانداروں کو مہانہ ساتھ ہزار تیکس کے نوٹس ملنے کے بعد اب تاجروں نے شیٹر ڈاؤن ہرٹال کا فیصلہ کر لیا ہے انجمنہ تاجران پاکستان کے رہنماؤں نے بجلی کی ٹاریف حکومتی تاجر دو سکیم اور اشیہ خورنوش کی خریداری پر ویڈھ ہالٹنگ ٹیکس تینوں اشیوز پر کل اٹھائیس اوگست کو ملک بھر میں ہرٹال کا اعلان کیا ہے ہالسل گروسریز اسوسییشن عبدالرعوف ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ تاجر دو سکیم ہے کیا یہ تاجر دو سکیم کہلاتی ہے دوست کس کو کہتے ہیں جو بہت فرینڈلی ہو آپ کے فائدے کے لیے ہو یہاں تو دشمن سکیم ہے دیکھیں اس کا یہ معاملات ہے کہ پہلے بھی نورمالی ٹیکس ادا کیا جاتا تھا سالہ نہ ظاہر سی بات ریٹن بھی داخل ہوتا تھا اب یہ نیا ایک ایشو ڈالا ہے کہ دوکاندار جو حضرات ہیں چھوٹے ہوں دوکاندار یا میڈل دوکاندار ہوں ان سب کو ساٹھ ہزار کی اے کٹیگری میں ڈالا ہے بی کٹیگری میں چالیس ہزار پہ اس طرح انہوں نے وہ کیا ہے مینچن پہلی بات تو یہ ہے کہ انکم وہ پہلے بھر رہے تھے انکم ٹیکس یا نہیں تھے ٹیکس منٹ میں تو وہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ہزار اور بارہ سو روپے ڈیکلیئر کیا گیا تھا کہ آپ سے تاجید دوست میں ریجسٹر ہو جائیں انہوں نے ایک دمی اناؤنس کر دیا کہ ساٹھ ہزار روپے مجھے آپ بتائیں کہ نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ دوکانیں کرایاں کی ہیں وہ کسے افورڈ کرے گا کرایاں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجلی کے بل کیسے بھرے گا دو ایمپلائیس کو رکھے گا تو اس کی تنکھا کیسے دے گا وہ گھر پہ جائے گا تو اپنی روزی روٹی کچھ کمائے گا جب نا یہاں تو بسم اللہ بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی آپ کہیں کپڑے والے الیکٹرینک مارکٹ والے یا دوسری آئٹمز میں سیل نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں پرچیز کوئی پاور نہیں ہے کسی کے پاس اب وہ پہلے تو اپنی ڈال روٹی اور اس کی فکر کر رہا ہے اور دو وقت کی روٹی والا ایک وقت پہ آ گیا ہے اب اس پہ بھی آپ مزید ٹیکس لادنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو انفیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ حرطال کیوں ہوئی حرطال اس لئے ہے کہ اگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں گے پبلک کیا کریں گے اچھا اگر ان کو ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے گئے تو ایسے اوٹومیٹک ہی بند ہو جائے گی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ خود ہی بند کر دیں گے رضا کرانا بھئی ہم جب انکم ہوگی نہیں تو ٹیکس کیسے دیں گے سمپل سا فارمولا ہے اور اگر اس کو کرنا چاہیے تھا بھانا وہ صحیح تھا اب اس کو ایک دم ساٹھ ہزار چالہ ہزار کی کٹیگری میں لائے گئے تو وہ دکانیں بند کرنے میں مجبور ہیں اور دکانیں بھی چھوڑے ہیں اچھا سر یہ جو ٹیکس ساٹھ ہزار پر لاغو کیا گیا ہے کہ تاجے دوسکی میں ریسٹر ہیں جو لوگ ان پر لاغو کیا گیا ہے یا جو نون ریسٹر ہیں ان پر بھی لاغو کیا گیا ہے یہ ریسٹر ہو دونوں کو ٹیکس کیسے دیں گے اچھا دونوں کو اچھا اچھا وہ ٹیکس ریٹن بھی بھر رہا ہے وہ تاجے دوسکی میں بھی ساٹھ ہزار پر لگا رہا ہے یہ اجیب سا ایک ماحول کیا گیا جا رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ویٹھ ہولڈنگ ٹیکس ایک لگا دیا گیا ہے یعنی آپ دھائی پرسنٹ ویٹھ ہولڈنگ ٹیکس بھریں گے ہم آلیڈی ساڑھے تین پرسنٹ ٹیکس ادا کرتے ہیں پروویزنل ٹیکس دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹیکس بھرتے ہیں آپ مجھے بتائیں پھر اس پر مزید ٹیکس کیا مطلب ہے اور ویٹھ ہولڈنگ ایجنٹ بنانا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں بیچا بھائی آپ کا کام ہے ایف بی آر کا یہ ہمارا کام نہیں ہے ساولتکار ہم تاجر برادری کیوں بنے ہیں اگر آگے بھی بیچتے ہیں ہم بیچتے ہیں تو وہ پوچھ لے کہاں بھی کہا ہے ہم کو ساولتکار کیوں منا رہے ہیں اچھا اس کا ایمپلیمیٹ یہاں جا کے ڈھائی پرسن پھر جا کے ہول سیل پہ ڈھائی پرسن آپ سنتے جائیں اور پھر آپ کے جائے گا یہ ریٹیل پہ وہاں ڈھائی پرسن اور جو پیکنگ میٹریل ہوگا جیسے آپ کسی ڈپارٹمنٹر ریسٹور پہ جائیں گی یہ کوئی بھی برینڈی ہوگا اٹھارہ پرسن جی ایسٹی بھی لی جائیں اب یہ لمحہ فکری آپ دیکھ لیں کہ یہاں ہم نے ڈالوں میں یا چاول میں کوئی بھی چیز پر آئیز ابھی تو یہ ٹیکسی ابھی وصول نہیں ہوئے ابھی انٹرنیشنل بزاریں اتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہیں کہ انڈیا خود بائنگ کرتا ہے ایک ارب اور تیس کروڑ کیابہ دیئے سری لنکا بنگلہ دیش خود بائنگ کر رہا ہے ان کے عام فصلوں کی شوٹ ہوئے ہیں وہاں کلائیمنٹ کا چینج ہوئے ہیں اب یہاں دیکھیں دالوں کی قیمتیں کبھی آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا اسافہ کہ دال چنہ ایک سو ساٹھ روپے کلو بڑھ چکا ہے ہول سیل میں پر کیجی پر ایک ساٹھ روپے اور ریٹیل پر جائیں گی تو یہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے تین سو پچاس وہ چھ سو پچاس میں بکری ہے کوئی پوچھنے والا یہاں بھی نہیں ہے آپ کوئی مانش ڈال کوئی بھی چیز اٹھائیں گے اگر آپ سکرین پر دکھائیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لما فکری ہے اس کے بعد اگر ٹیکسی پڑھ گئے پی سی آر ہم کر سکتے ہیں اس کو کلوز صحیح اگر اس ٹیکسی پڑھ گئے تو اس کے بعد ہزار روپے کی جائیں گے کیونکہ ریٹیل میں اور ہول سیلر میں تیس پرسنٹ کا فرق ہوتا ہے جس کو آج تک چیک ان بلنس کیا ہی نہیں ہے بس وہ بے لگام جاری ہے پاکستان اس کے علاوہ جو آپ کے بجلی کے بلز آتے ہیں اس میں بھی ٹیکس آئید ہوتا ہے اس میں انکم ٹیکس ہے سیل ٹیکس ہے چوبیس روپے چالیس چہیتوں کو رکھا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے چوبیس روپے یونٹ اور انڈسٹری چلانے والا ایٹی تھری میں کیا دکان میں بجلی خرچ کر سکتا ہے یا وہ اپنی انڈسٹری چلا سکتا ہے چھوٹی یا بڑی ناممکن ہے اور یہ ابھی جو گھرے لو سارفین پہ سیونٹی تھری کے قریب بل آ رہا ہے اگر آپ سو یونٹ استعمال کرتی ہیں تو سات ازار تین سو ہے اگر پانچ سو یونٹ پہ چلے جائے تو پھر آپ کو اور بڑھنے ہیں پڑھیں گے پیسے کیپیسٹی چارز یعنی ایک بل پہ بل پر یعنی فورٹی پرسنٹ اضافہ ٹیکسیس کے مرض میں اچھا انکم ٹیس کون سا غریب آدمی بھر رہا ہے یہ مجھے بتائیں کوئی انکم ہوگی تو بھرے گا تو یہ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں میں پاکستان حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ ان معاملات کو جلدی کیا جائے ورنہ یہ ایک انتشار کی نظر ہو جائے گا اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کہوں گا کہ جیسے انہوں نے عمل درامت چینی پہ آٹے پہ سب چیزوں پہ کروایا تھا اور اسٹک اٹھائی تھی اسی طرح اگر معاشی پولیس ہی لیا ہے وزیر آدم سے مل کے سب آپس مل بیٹھ کے اس کو معاشی پولیس ہی لیا ہے ورنہ یہ جو ابھی تو بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ٹیکسٹائل ملے بند ہو رہی ہیں دکانیں اپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں آپ نے سنا ہوگا آٹھ ہزار چھتیس آدمی ریجشٹر ہو گئے چیمبر آف کامرس دوبئی یہ تو ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آپ کو مختلف شہروں میں جب جا رہے ہیں مختلف کانٹریز میں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسہ روانی سے باہر شفٹ ہو رہا ہے اور اپنی فیکٹریز وغیرہ وہاں جا رہے ہیں تو یہ اگر ہماری معیشت یہ ریڑ کی ہڈی ہے جو ہمارے سرمایہ کار ہیں وہی اگر چلے جائیں گے تو ان کے پیچھے میڈل لوگ اور غریب لوگ کہاں جائیں گے یہی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وقت پہ پولیسی بنی جائے اور اگر وقت پہ اس پہ ابھی بھی ہو جائے تو یہ ہرتالیں اس کے ہم محتمل نہیں ہیں پاکستان ملکل سر آپ بھی ایسا نہیں چاہتے ہوں کہ ہرتال کرنا لیکن اچھا یہ ہرتال کے بارے میں بتائیں کہ یہ صرف کراچی کی حد تک ہے یا پورے ملک میں یہ ہرتال یہ پہلے تو تحریک شروع ہوئی تھی یہ الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی اچھا گروسری والوں نے یعنی کراچی ملتان پشاور کوئٹا گروسری سب بند ہو گئی تھی یعنی دال چاوال چینی سب بند تھا تین دن مسلسل چلی ارتال لیکن کوئی اس کا ہمیں ریزلٹ نہیں ملا اور نہ انہوں نے کونٹیک کرنا اچھا سمجھا اور اسی میں ہمارے چیمبر آف کامرس جو لیٹ کرتا ہے جو ساڑھے تین آبادی کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ سارے تاجیر اس میں ہوتے انہوں نے بھی تین دن ہمیں نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے جب ہمارے نیچی ادارے کام نہ کریں تو گورنمنٹ ادارے کیا کریں گے یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر وقت پہ بات کی جائے تو انشاءاللہ عمل ہوگا لیکن یہ ٹیکسی وغیرہ بھرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے ایک جگہ آپ مہنگائی کر رہے ہیں دوسری جگہ ٹیکس وصول کرنا چاہ رہے ہیں دونوں پوسیبل نہیں ہیں اور یہ ٹیکس کا ٹارگٹ ہے یہ فیل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی دکان بند کر کے تعلہ لگا کے بیٹے جائے گا تو اس سے ٹیکس کیسے وصول ہوگا بولے کہ مجھے کاروبار ہی نہیں کرنا تو اس سے ٹیکس کیسے وصول ہوگا حراسمنٹ سے ٹیکس وصول نہیں ہوتا سازگار ماحول ہو تاجیر دوست والی بات ہو تو سب کو مل کے لے کے چلنا چاہیے اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے یہ ملک پاکستان کس کی نظر لگ گئی ہے اللہ اس کی بہتر جنرل سر اگر آپ یہ جو ہڑتال کرنے جارے ہیں یہ کتنے ٹائم کا ارادہ رکھتے آپ ہڑتال کرنے کا اور دوسری بات یہ کہ اگر حکومت پھر بھی آپ سے کوئی تعاون نہیں کرتی ہے آپ کے مطالبات نہیں مانگتی ہے تو پھر آپ کی سٹرٹیجی کیا ہوگی دیکھیں اسٹرٹیجی بننے ہوئی ہے کہ ایک دن کی ہڑتال ہے یہ تو ظاہر سے بات ہے پاکستان قوم نے دیکھنا بھی ہے کہ ایک دن کی ہڑتال ہے اگر کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتا مذاکرات کا مصلح کیا ہے کہ یہ اے پی آر کا چیئرمن اس میں کچھ نہیں کر سکتا وزیر ایک خزانہ بھی نہیں کر سکتا آپ کو میں بتا دوں پہلے اس کی وجہ ہے کہ یہ بل جو پیش کیا گیا تھا اسمبلی میں ٹو تھرڈ بیجورٹی سے پاس کیا گیا تھا اب اس کا رد و بدل کا اختیار وفا کی کابینہ کو ہے اچھا یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہیں یہ اے پی آر کا چیرمن ہو یا وزیر ایک خزانہ وہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں لیکن وہ بات پہنچ ہی نہیں پا رہی میں چیف آف آر وی سٹاف ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اس پاکستان کے لئے جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور جو جو امپلیمنٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں پبلک کا ساتھ دیں وزیراعظم سے بیٹھ کے یہ گفتگو کی جائے تاکہ یہ لاعمل جلدی جلدی لکھ لے لوگ پریشان ہیں آپ یقین مانیں کہ پہلے تو دو وقت کی روٹی کی بات کیا کرتے تھے آپ یقین مانیں ایک وقت پہ آگئے ہیں لوگ پچاس زار سیدری والا پانی سے روٹی کھا رہا ہے وہ بچوں کی کوئی بیماری ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کپڑے کی جوڑی تو پہنے گا نا بھائی بلکل بلکل آپ بتا دیں بیسیک جو ضروریات ہے وہ تو بیسیک ضروریات ہے بیسیک ضروریات ہے دیکھیں ہم جو بیتھولڈنگ ٹیکس پر چلا رہے ہیں کہ ایسینشل آئیٹم جیسے بیسیک خوراک ہے آٹا دال چاول یہ ایک ضرورت ہے انسان کی آپ روٹی لے لیں گے تو سالن چاہی ہوگا دال چاہی ہوگی بلکل تو پھر تو گزارہ ہو جائے گا آپ نے کوشنی کھانا بھائی دالوں کے ریچ تو لیڈی آپ نے بتا دی کہ وہ بھی یہ اگر آٹا ہمارے کو اگر پانی سے روٹی کھا رہا ہے تو وہ بھی تو ایک لمحہ فکریہ ہے نا بلکل بلکل اچھا کوئی آدمی جس کے ماباپ ہوں وہ کرایا ہو وہ کیسے کرے گا بھائی بہت ساری چیزیں یقین مانے کہ وہ ایسے لوگ بھی میڈل دیکھیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہ دس تاریخ کو تنکہ ختم ہو جاتی ہے وہ رو رہے ہیں کہ ہم کس طرح معاول بنایاں بلکل سر مہنگائی اتنی ہے کیا کر سکتے ہیں مہنگائی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حکوم ہوتے وقت اس میں تعاون کریں جو یہ لمحات ابھی جو آئی ایم ایف کی جو معاہدے ہوئے ہیں ان پر بھی نظرے ثانی کی جائے آئی پی پیس کے جو معاہدے ہوئے ہیں جس طرح سے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس کے بعد یہ ٹیکس سوٹ دی جا سکتی ہے دیکھیں اگر آئی ایم ایف کے معاہدے ہوئے میں نے مان لیا آپ کی بات پہ آپ مجبور ہیں کرزدار ہیں کرزدار کس نے کیا بھائی پبلک نے تھوڑی کیا ہے جو چند اشرافیاں ہیں جو پچھتر سال سے ہو رہا ہے وہ ہم ہزاروں عرب میں آ چکے ہیں کرزدار ہو چکے ہیں نا یعنی پانچ لاکھ روپے ایک بندے پہ تو ہوگا لازمی چھوٹا بچہ پیدا ہو یا بڑا تو آپ کیسے افورڈ کریں گے دوسری بات آپ کو کہوں کہ اگر آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک کو کرز بھی تو وصول کرنا ہے نا تو ریوینیو کیسے اکٹا ہوگا آپ بتائیں جب آپ تمام سیکٹر پہ قدگن لگا دیں گے بالکل تو نہیں وصول ہوگا مشکلات اس طرح سے مزید بڑھتی ہیں نا سر اچھا آئی ایم ایف کا جو ابھی آپ کہلیں جو آئی پی پیس کے معاہد ہیں آپ یہ بتائیں کہ چالیس کے لیے ہم چوبیس روپیا یونٹ کیپیسٹی چارجز کیوں بڑھیں جب وہ کام ہی نہیں ہے ہمارا تو ہمیں کیوں کرنا ہے لیکن یہ ہماری سوچ کسی بھی نہیں آرہی بالکل سر میں یہ کہوں گا اور آپ اس ٹی وی کے تاؤصف سے بلکل کہ غریبوں کے لیے سوچیں میڈل آدمی کے لیے سوچیں اللہ نے کسی کو ہستی والا کیا ہے تو وہ چھوٹے کو سوچیں اس سے چھوٹے والے کو دیکھیں بالکل سر اب یہ ضروریات پوری ہو سکتی ہے اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ چیمبر آف کامرس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بی ایم جی این گروپ ایک بائیس سالہ میں پچھلا الیکشن اکیلا رہا تھا اب اس دفعہ بزنسمن الائنس آ رہا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جب عوام کی آواز وہاں پہنچتی نہیں ہے پچھلے گروپ سے بلکل سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی